یا رسول اللہ تیرے چاغنے ظانوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز وجل و رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے نیے سے تلاوت کروں گا ہاں سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیچی کیے دوزانوں بیٹھ جائیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا اللہ علی الحبیب اللہ اللہ تعالی علی محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اعزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقضی السماء کیس جل للکتب کما بدأنا اول خلق نوعیده وعدا عشق کے ساتھ یوم نقضی السماء یوم نقضی السماء یوم نقضی السماء موسیقی 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 رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پروسی کو وارث بنا دیں گے مشہور حدیث ہے یہ ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کے زمانے سے یہ حدیث سنتے چلے آ رہے ہیں مگر غور کرتے ہیں ہماری جو پریکٹیکل زندگی ہے تو وہ بس ایک سنتی ہیں لیکن شاید ہی کوئی پروسی ہو کو کسی اپنے پروسی سے اس کو خاترخہ اتمنان ہو یا تو پروسی کا پتہ ہی نہیں کہ پروسی ہے کون یا پھر پتہ ہے تو ایسا پتہ ہے کہ جان چھوڑے بنی یا یہ کب آگے بیچے ہو یا میں آگے بیچے ہو جاؤں تو یوں مطلب کے بڑا وہ افرات و تفریت والا ہمارا تھوڑا سا معاملہ ہے اعتدال عموماً پایا نہیں جاتا ہم عموماً اپنے سلسلے کا کوئی حدف رکھتے ہیں نورمالی طور پر حدف ہوتا ہے جس کو مونگول کہتے ہیں کہ آخر آج کے سلسلے کا ہم ٹارگیٹ کیا لے کر بیٹھے ہیں تو میں آپ کے سامنے اپنا حدف رکھتا ہوں جو انشاءاللہ امید ہے ہمارے اسلام باعث کی تائید بھی کر دیں گے حدف یہ ہے کہ جب ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو تو ایک پروسی دوسرے پروسی سے لازمی رابطہ کر کے یہ کہہ دے کہ آج تک مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دی گئے یہ آج ہمارا حدف ہے کہ جیسے ہمارا سلسلہ ختم ہو دیکھیں کون پروسی پہل کرتا ہے کون پہلے رابطہ کرتا ہے کون پہلے گھنٹی مارتا ہے کون پہلے دروازہ بجاتا ہے جبکہ کوئی شریع رکاوٹ نہ ہو کمانے شریع نہ ہو ہاں اگر شریعت ہی رابطہ کرنے کا منع کرتی ہو تعلق رکھنے کا منع کرتی ہو مگر نارملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور ہمیارا پروسی ہم سے بعض اوقات کئی چیزوں میں ناراض ہوتا ہے اب دوسرا آپ کے لئے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سلسلہ جب سنے تو اس کو یہ لے کر سنیے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ نہ دیکھ کر سنیے گا کہ یہ میرے پروسی کو کہا جا رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی مطلب آپ کے اندر کسی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس سلسل سواب کی نیے سے آگے بڑھ کر احتیاطی طور پر کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجئے گا تو اللہ نے چاہا تو پروسیوں کے حقوق سمجھ میں آ جائیں گے کوشش کریں گے جتنے سمجھ میں آئے تو آج ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے ہمارا پروسی کہ ہمارا پروسی کیسا ہے اور ہم کیسے ہمارا پروسی کیسا ہے نہ یہ مت دیکھئے گا آپ یہ دیکھئے گا کہ میں کیسا ہوں میں پروس کے ساتھ کیسا ہوں آج کے سلسلے میں ہم نے اچھ اس کو دیکھنا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک میں حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ پروسیوں کے حوالے سے ایک بڑا واضح طور پر ہمارا ذہن بن جائے اس حدیث کو صدر الشریعہ بدرط طریقہ حضرت علامہ عمجد علی عظمی علی رحمت اللہ الكوی نے بار شریعت سول میں اسے میں نقل کیا ہے بحقی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ پروسی کا کیا آکھ ہے یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو اور جب قرض مانگے تو قرض دو اور جب محتاج ہو تو اسے دو اور جب بیمار ہو عیادت کرو اگر اسے خیر پہنچے تو مبارک بات دو اور جب مصیبت پہنچے تو تازیت کرو انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ اور بگیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو اور اپنی ہانڈی سے اس کو عیزہ نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی حدیعہ کرو ایسے گفٹ ایسے توفہ حدیعہ کرو اور اگر حدیعہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو ارنج ہوگا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے برابر پڑوسی کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیعت فرماتے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث کر دیں گے پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں بعض کے تین حق ہیں بعض کے دو اور بعض کا ایک جو پڑوسی مسلم ہو اور رشتے والا ہو اس کے تین حق ہیں حق جوار یعنی حق پڑوس حق اسلام اور حق قرابت یعنی رشتے داری کا حق پڑوسی مسلم کے دو حق ہیں حق جوار یعنی حق پڑوس حق اسلام اور پڑوسی غیر مسلم کا صرف ایک حق ہے حق کے پڑوس ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں سے کچھ دیں ارشاد فرمایا کہ مشرقین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو تو پتہ چلا کہ اسلام اور دین یہ پڑوسیوں کی اقسام بھی بیان کرتا ہے ان کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور کس کو کیا دینا ہے کس سے کیا لینا ہے اس کے حساب سے ایک ترقی بنتی ہے ایک مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں یورپ میں کسی ملک میں ریائش وزیر ہوا تو اس کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا وہ پڑوسی کسی اپنے بزنس وزیٹ پر چلا گیا چند دنوں کے لیے جب وہ واپس آیا تو مسلمان پروسی نے آ کر اس کو بیل دی اور بیل دینے کے بعد جب اس نے دروازہ کھولا تو کہا کہ there is your newspaper اب newspaper اتنے سارے دینے یہ آپ کے newspaper ہیں newspaper اتنے سارے دینے تو اس نے کہا کہ what's the matter matter کیا ہے تو اس نے کہا کہ روزانہ وہ newspaper والا آتا تھا تو ہمارے دروازے پر نیوز پیپر ڈال کے چلا جاتا تھا اب یہ نیوز پیپر ضائع ہو جاتا تھا اس لئے میں اٹھا کر رکھ لیتا تھا کہ جب تم آگئے تو میں تم کو واپس کر دوں گا اس کا یہ اس نے اخلاق دے کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو پڑوسی کے اپنے جو ایک مسلمان ہے اس کے تو پھر حق اسلام اور حق پڑوس اور اگر رشتہ دار ہے تو حق پڑوس حق اسلام اور حق قرابت یعنی رشتہ داری کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تحفیق اتا فرمائے اور آئی اب ہم طورہ سے اس باتوں پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں فی زمانہ پڑوسیوں کو کیا تکلیف دی جا سکتی ہے اس پر غور کرے کہ اس تکلیف دینے پہلی جو کام بیان کی جائرس پر میں تو شامل نہیں ہوں جب آپ فرمائے اس سے آپ نے بھی روایت بیان کی تو اس روایت میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے پڑوسی کو تکلیف کی دو صورتیں بیان کی ہیں کہ اپنی امارت کے ذریعے اس کو تکلیف نہ دو اور اپنی ہانڈی کے ذریعے اس کے تکلیف نہ دو تو امارت کے ذریعے تکلیف دنا ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی امارت بلند نہ کرو کہ اس کو جو ہے اس کی ہوا رک جائے اور اسے تکلیف ہو اگر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں خاص طور پر جو ہمارا یہ پاکستانی اگر کلچرم دیکھیں جو تعمیرات کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پڑوسیوں کو بہت زیادہ عذیت پہنچائی جاتی ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے پہنچائی جاتی ہے جیسے اب وہ بجری کا ڈمپر ہے یا سمیٹ ہے یا جب چھت بھرائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو سلسلہ ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس والے افراد کو ہمارے اس انداز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے مثلا جب مکان بن رہا ہے تو اب وہ ریتی کا ڈمپر اس انداز میں ڈلوایا جاتا ہے کہ وہ ضرورت ختم ہونے کے باوجود بھی وہ مہینوں باہر رہتا ہے اور اس کے ذریعے جب بچے یا کوئی آرہ جا رہا ہوتا ہے تو گھر کے اندر گندگی جاتی ہے مٹی جاتی ہے جس سے گھر والوں کو پریشانی ہوتی یا بساؤ کا دروازہ اس طرح روک دیا جاتا ہے ریتی اور بلاک وغیرہ رکھ کر کیونکہ جب بلاک اتارے جاتے ہیں تو وہ سامنے والے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ادھر والے کا بھی دروازہ بند ہو گیا تو ایک انداز ہمارے ہاں تکلیف دینے کا یہ بھی ہے تو اس کو کوئی تکلیف دینا نہیں سمجھتا مگر یہ مثلا غیر شعوری طور پر اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ ہو رہی ہے وہ اگرچہ وہ نہیں بول رہا اسے پتہ ہے کہ اس کے ہاں تعمیرات ہو رہی ہے مگر جب وہ تعمیرات گزر جانے کے باوجود بھی ایک عرصے تک رہتی ہے تو وہ پھر اس کے دل کے اندر ایک آواز تو نکل سیمنٹ گرتی ہے بازوکر تعمیرات کے اندر سیمنٹ گرتی ہے اس کے دیوار خراب ہوتی ہے باقیدہ رنگ خراب ہو جاتے ہیں جب وہ پانی کی ترائی ہوتی ہے تو یہ بھی تکلیف کا ایک انداز ہے جو پڑوسی کو دی جاتی ہے ہمارے یہ ہے نا کہ محسن بھائی ہمارے یہ جو بائلوز ہے نا اوپر عمل نہیں ہو پا رہا ورنہ تو یہ کہ ملڈنگوں میں بھی فاصلہ ہوتا ہے اور جو نیچے کے مکان ہوتے ہیں ان میں بھی ایزے قانون بائلوز ایک فاصلہ رکھنے کا ہے کہ آپ کی عمارت اور دوسرے کی عمارت کے درمیان کم و بیش اتنا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اب چونکہ رشوت خوروں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے تو اس طرح یہ جو دیگر جو قانون والے باز ایسے آتے ہیں جو کہ رشوتیں لے کر چلے جاتے ہیں اور پڑوسی بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس میں اگر قانون پر عمل کیا جائے تو بھی ہو سکتا ہے اور یہ باہر آپ دیکھیں گے یہاں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جب عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بانس لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ سرک کی طرف یا کسی گھر کی طرف یہ عمومن بڑی بڑی عمارت میں ہمارے ہوتا ہے نا لیکن یہ کہ نورمالی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ احساس یہ احساس ایک آش پیدا ہو جائے کہ میرا یہ جو کام ہے میرے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا جو شریعت یہاں تک سمجھاتی ہے کہ اپنی ہانڈی کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو یعنی ایسی چیز پکانا کہ جس کی خوشبو آپ کے پڑوس میں جائے گی تو پڑوسی کی خوشبو سنگے کہ تو کیا پتہ بیچارے کے گھر میں کیا ہو اور کیا نہ ہو تو ایسی صورتحال کے اندر پریس پڑوسی کو عیضہ نہ ہو اگر کوئی اسے میوے وغیرہ ایسی چیزیں گھر میں لائیں تو چپا کر لے کر اگر پڑوسی کو نہیں دینا چاہتے یا نہیں دینے کی پوزیشن ہارے کی پوزیشن نہیں ہوتی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کے لئے لائے ہوتا ہے تو اب جب نہیں دے سکتے حدیعہ توفہ نہیں دے سکتے تو کم از کم پھر اپنے بچوں کو یہ خود سمجھیں کسی چیزیں لے کر باہر نہ گمیں کہ ان کا پڑوسی کا بچہ دے کر اور کہیں کہ امی مجھے بھی یہ چاہیے ابو مجھے بھی یہ چاہیے تو اس سے بھی پڑوسیوں کو ایک نہ چاہتے ہوئی عذیت ہونے کا یعنی وہ اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے تو وہ احساس ان کے اندر احساس کم تر ہی پیدا ہوتا ہے ایک محبت پیدا ہوگی اور ایک علفت پیدا ہوگی ایک چاہت پیدا ہوگی کہ یار نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک جو ہمارے آم سا بازاری سا ماحول ہے جیسے ہمارے ہم چوپالے لگتی ہیں جو نوجوان بیٹھتے ہیں بیٹھا گیا بناتے ہیں تو اب عموماً جب یہ بیٹھا گیا بناتے ہیں تو اب جیسے میرے گھر کے کچھ افراد جیسے دوست ہیں میرے تو ہمیں بھار بیٹھ گئے ہوں تو اس طرح انداز میں بیٹھتے ہیں کہ سامنے والے کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا سامنے والے نے اگر کوئی چبوترا بنایا ہے یا کوئی چیز بنایا ہے اس پر بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر گفتو کرنا تھٹا مزاک کرنا شو شرابہ کرنا یا مزاکات موبائل کے ذریعے جو کچھ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پڑوسی کو یا سامنے والے کو اب سامنے والا بھی پڑوسی میں شمار ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کے گھر کی اسلامی بہنیں آنے جانے کا سلسلہ ہے تو وہ اگرچہ ہماری وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سامنے والے کے ہیں دوست مگر اس کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے اور یہ ایسا ہے کہ جب اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو گا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ جو سامنے میرے گھر کے بیٹھا ہے یا میرے دروازے پر میری کھڑکی کے پاس آ کر شور کر رہا ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میرے سامنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ایک ہی انداز بھی ہمارے ہاں ہے دوسرا جیسے دکاندار ہیں تو دکاندار ایک دکاندار دوسرا دکاندار تیسا دکاندار یہ بھی آپ اس میں پروزی ہوتے ہیں تو ایک کی حد بندی ہوتی ہے کہ اس کی دکان کا یہ ہے اس کی دکان کا اترہ ایریہ ہے مگر جب سامان جیسے ہمارے ہاں بہار رکھتے ہیں انٹرڈیکشن کے لئے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے برابر والے دکاندار یا سامنے والے دکاندار کا بھی اس میں حق تلف کر لیا جاتا ہے اور پہلے آ کر اپنا سامان اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ برابر والے دکاندار کو تکلیف ہوتی ہے اب اگر ہم موز ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں بولے گا کچھ نہیں مگر اس کے دل کے اندر ضرور یہ احساس پیدا ہوگا یاری اس کو اتنی وہ نہیں ہے یاری میری دکان کے سامنے اپنا سامان رکھ دیا ہے جیسے گھر کا کبارہ نکلا ہے جو پرانا سامان ہو گیا ہے اب وہ جب تک بیچنا نہیں ہے وہ باہر دروازے پر اس طرح رکھ دیتے کہ وہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کوڑے کا ڈبا ہوتا ہے کوڑے کا ڈبا ہوتا ہے چوبے اس میں بلیاں تو کتے تو وہ مختلف کتب کی نجاست کر رہے ہوتے بدبو پھیل رہی ہوتی اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت سے کیا جائے نیکی کی دعوت دے کر کیا جائے اسے رسالے دے دیے جائیں گانے باجے کی تباہ کاریاں یا گانے باجے کی اہلنا کیاں گانوں کے پینتیس کفری اشعار اس طرح کے رسالے ان کو دے دیے جائیں اور محبت و پیار سے ان کے گھر میں مدنی چینل شروع کروا دیا جائے انہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے دی جائے اس طرح نیکی کی دعوت دیں گے یا اچھی طرح سے سلام دعا کی جائے آتے جاتے ہوئے السلام علیکم علیکم السلام کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں تو تھوڑا اسے مطلب کے ایک ترقیب بن جائے گی پھر یہ کہ آپ نماز کے لئے جاتے ہوں گے تو ان کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے جائے کہ آئے نماز کے لئے چلتے ہیں تو اس طرح آپ کا ایک مذہبی ہونا آپ کا بااخلاق ہونا آپ کا با کردار ہونا اور آپ کا ایک اچھا پروسی ہونا اور اگر کوئی اور مانشہ رہی نہیں ہے تو گھر میں کبھی کوئی اسی چیز پکے تو ان کے ہاں بھیجوا دیا جائے کہ حدیث پاک میں جب کوئی شخص ہانڈی پکائے تو شوربہ زیادہ کرے اور پروسی کو بھی اس میں سے کچھ دے تو اس پر عمل کر لیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے عائشہ پروسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی تو یہ محبت بڑھانے کے کچھ مدری فول حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں تو اس طرح محبت بڑھا دی جائے اب ایک ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اب شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہنے کی ضرور بھی نہ پڑے اور وہ جنت کے راستے پر چل پڑے لیکن جب ایسی تعلقات ہو جائیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے آپ کو دیکھ کر ہی وہ یہ بند کر دے گا کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ بعضوں کا جیسے ہم سڑک پر مجھے بھی تجربہ ہوا ہے اور آپ کو میں یقین دلاؤں یہ تجربہ مجھے بیرون ملک میں ہوا ہے کہ جب ہم مطلب کہ سٹاپ پر کھڑے ہیں اور کوئی گاڑی آ کر رکھی ہے تو گاڑی والے نے دیکھا تو انہیں مسکرہ کر جیسے اس کو طرح مسکرہ کر کیا تو اس کی گاڑی سے گانے کے آوازیں آ رہی تھی میزک بچتا ہے گاڑیوں میں اس سے فوراں ٹیپ بند کر دیا میں نہیں جانتا تھا وہ کون تھا ہو سٹا تھا وہ ہمیں جانتا ہوں کسی بھی بیہاب پر مدنی چینلہ کے بیہاب پر لیکن یہ تجربے کی بات ہے اسی طرح مطلب کہ جب کوئیسا اچھا اور نیک پڑوسی ہو تو عموماً ساتھ والا پڑوسی اس کی نیکی اور پریزگالی کی وجہ سے کچھ اس کا لحاظ رکھ لیتا ہے یہ تو چند چیزیں ہو گئی دوسرا یہ کہ اگر آپ کا ذن غالب ہے کہ آپ سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا آپ بتائیں گے تو یہ مان جائے گا اور یہ گناہ سے رک جائے گا اب آپ کو اپنے پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینا و برائی سے منع کرنا واجب ہو جائے گا جبکہ ذن غالب ہو کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا اب یہ جو پچھلے جتنے میں وہ پروسیجر کہنا اگر یہ پروسیجر ہیں اور آپ کی طرف سے اترتے چرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پڑوسی کو تکلیف ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا سمجھانا ارے مولانا جاؤ جاؤ ارے بھائی جاؤ پہلے اپنا کام کو پہلے تم تو صحیح ہو جاؤ کیوں پہلے میرا کیا قصر ہے کیوں رات کو بارہ بجے کیا تم کو رات کو بارہ بجے صوفہ غزرنے کا موقع ملتا ہے یا تم کو رات کو دو بجے ہی کیل لگانے کا موقع ملتا ہے کیا ہوا کیوں اس نے اب رات کو دو بجے کیل لگا ہے تو میرا بچہ ڈر کے اڑ گیا تھا آپ نے اتنا زور سے علماری کھیچی صوفہ کھیچا دیئے ہماری پوری مطلب کہ وہ گھر کی چھت ہل گئی تو اب وہ اس طرح پر آپ تو شکایتیں کہنا شروع کر دے گئے کہ اس کو بیچارے کو بچنا نہیں ہے تو وہ آپ کی کمزوری آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دے گا تب شاید آپ کو پتا چاہے گا کہ یار میں بھی پروسی کو تکلیف دیتا تھا یار واقعی ہے کوئی رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے نہ کوئی کیل ٹھکنے کا ٹائم ہے نہ کوئی مطلب کو ڈسٹنگ کرنے کا ٹائم ہے نہ کوئی فرنیچر سیٹ کرنے کا ٹائم ہے نہ کوئی اب رات کو دو بجے یا بارہ بجے آپ یارہ بجے اٹھ کر یارہ بجے بیٹھ کر آپ مطلب کہ وہ اس کو آپ کیا بولتے ہیں وہ مسالہ پسنے کے لئے امام دستہ کا تو ہمارے چینی دستہ عموماً بولتے ہیں تو اب وہ لے کر آپ مسال دا کر وہ گھر کی عورت دو لگی اب اس کو رات کو یارہ بجے مسالہ پسنے یادہ یادہ تو اب یہ سب چیزیں اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کا بچہ پی پھینک رہے چیزیں لیکن آپ احساس تو کریں کہ میرے اس عمل سے یا میرے بچے کے اس عمل سے نیچے پڑوسی سو رہے ہیں میرے پاس میں پڑوسی سو رہے ہوں گے میرے درد پڑوسی سو رہے ہوں گے ان کو ایک آوازیں جائیں گی تو ان کو تکلیف ہوگی اب ہم ان تکالیف کو تو اول تو شاید تکلیف سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہر کوئی آ کر ہمیں کہتا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں پلیز ہم نہ کریں ہم تکلیف عموما نشتر کو سمجھتے نہیں ہیں اور اگر یہ بات کب کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ ہماری اس عمل سے کتی تکلیف یا پھر آپ کو کوئی اوپر سے جب بجے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ یہ بجنا کیسا بجنا ہوتا ہے اب وہ میں طور پر ہوتا ہے یہ کہ احساس ہوتا اسی وقت ہے کیونکہ وہ اس کو کوئی بھی جس کو فیل ہو رہا اسے تو بھی ہو رہا ہے مگر وہ معاشر جو زور پر کوئی جا کر کہے بھی نا کہ آپ یہ غلط کرو تو پہلے تو جواب ہو جائے میں نے کیا غلط کیا ہے میں تو وہی مسائلیں بڑھنا تھا میں جیلی چلا رہا تھا تو وہی بھولے گا میں بھی چار دیواری میں گانے بجاتا ہوں تو مطلب کی یہ کہ پڑوسی کو عیضہ دینے کی اجازت نہیں ہے اگر قصدن عیضہ دے گا تو حکم شریعت تبدیل ہو جائے گا اور اگر بلا قصد بھی اگر عذیت دی ہے تو اسے میں نے ارس کینا کہ آج ہمارے سسلے کا حدف یہ ہے کہ ہمارا سسلہ ختم ہو اور آپ نے پڑوسی سے رابطہ کر کر اس سے کہنا ہے کوئی صفائی ستھرائی کی بات نہیں ہے بھائی میں نے مدنی چینل پر سسلہ دیکھا ہے میری وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو مجھے ماف کر دیجئے گا آپ فون کر لیجئے اگر آپ مطلب آپ اسے گھر سے نہیں نکل سکتے تو پڑوسی کو فون کر دیجئے ابھی آت تا آت بھی فون کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم مدنی چینل پر پڑوسیوں کا سسلہ دیکھ رہے ہیں براہ کر ہم ہمیں ماف کر دیجئے تو یوں مطلب یہ کہ آپ پڑوسی آج ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ہم پڑوسیوں میں محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس طرح کی جو محسوسات جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بس آج ہم یہ نیت کریں کہ پڑوسی کو آج خوش کرنا ہے انشاءاللہ پڑوسی کو اعراضی کرنا ہے رات کو دیر تک ہارن بجانے کا سلسلہ بعضوں کا روٹین ہوتی رات کو دیر سے گھر آنا ہارن بجانا اپنی موٹر سائیکل کا یا گاڑی کا یا اپنے دور زور سے دروازہ بجانا اس سے ہمسائیوں کے کوئی بیمار ہے کوئی میڈیسن لے کے سویا ہے کسی کا بچہ بڑی مشکل سے ٹکا ہے اب انہوں نے آرام کرنا ہے اب یہ اپنی روٹین میں آئیں اور آ کر زور زور سے دروازہ بجاتے رہیں اور جو بیل بجاتے رہیں اس سے ہمسائیوں کا بلکل احساس نہیں ہوتا کہ کوئی سو رہا ہے کسی کو بیماری کا مسئلہ ہوگا یا کسی کو تکلیف ہو رہا ہے تکلیف دینے گا بس احساس نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرے اس کام سے کوئی افیکٹ پڑ رہا یا نہیں پڑ رہا خواہ میرے محلے میں یا میرے بیلڈنگ میں رہتا ہوں کوئی کسی قسم کا افیکٹ پڑ رہا نہیں پڑا میری باہر میں اگر کار پارک کر رہا ہوں میں اگر اپنی اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اس کے نیچے پارکنگ بنی ہوئی ہے میں وہاں پارکنگ کر رہا ہوں کار پارک کر رہا ہوں یا موٹر سائکل اپنی کھڑی کر رہا ہوں ایسی کوئی فیلنگز بازوں کا نہیں ہوتی کہ نہیں یار اس کی چیز خراب نہ ہو جائے چلتے پھرتے کسی کی گاڑی خراب کر دی دیر صویر صبح وغیرہ کہ میں تو کہوں گا اگر آپ سیری بھی اتر رہے نا دیمے قدم سے اترئے کہ آپ کی قدم کی آواز سے پروسی کو تکلیف نہ ہو آپ دور کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے مابین اخلاق کی اسی طرح تقسیم فرمائی جس طرح رزق کی تقسیم فرمائی اللہ تعالی دنیا اس سے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو اور اس سے بھی جو محبوب نہیں اور دین صریف اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہے لہذا جس کو خدا نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو یعنی جب تک دل میں تستیق اور زبان سے قرار نہ ہو اور مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پروسی اس کی آفتوں سے امن میں نہ ہو اس کی مصر حاکم نے مستدرک سے بھی ریوائیت کیا ہے ایک اور حدیث سنیے میں کوشش یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میری غلطی ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی میں نے آج اپنے پروسی سے اپنی خلاصی کرنی ہے معافی مانگنی ہے میرا پروسی یا تو مجھے کہہ دے گا آپ سے مجھے یہ تکلیف تھی آپ کی بہت مہربانی آپ میرے پاس آگئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر دے پلیز یا مت کیجئے گا یا آپ کو پروسی کہتے ہیں نہیں نہیں یار مجھے معاف کر دو سبحانہ ہو سکتا ہے کہ دونوں گھر سے ایک ساتھ نکلے نے ٹکڑا ہو جاوے میں آپ کے پاس آ رہا تھا نہیں نہیں یار میں آپ کے پاس آ رہا تھا اللہ کرے یہ خواہش ہماری بری ہو جا تصوری کر سکتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ قصرہ سے کرتی ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پروسیوں کو زبان سے تکلی پہنچاتی ہے فرمایا وہ جہنم میں ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلانی عورت کی نصفت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ صدقہ نماز میں کمی ہے وہ پنیر کے ٹکرے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پروسیوں کو عیزہ نہیں دیتی ہے فرمایا وہ جنت میں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ امیر علیہ السنت کی زیارت ہو رہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینہ پروسیوں کے بارے میں بابا آج ہم مدنی مقالمہ کر رہے تھے ہمارا پروسی اور مدنی التیجہ یہ کی ہے مدنی چلنے کے ناظرین سے کہ ہو سکے تو ہمارا سسلہ ختم ہوتنے تک ہی اپنے پروسیوں سے خلاصی کر لیجئے معافی مانگ لیجئے ہو سکتا ہے کہ دروازے میں آپ دونوں مل جائیں کہ یار گلتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا یا مطلب بس اپنی خلاصی کریں کہ پروسی پروسی سے ناراض نہ ہو جبکہ کوئی مانع ہوئی شریع شریع رکاوٹ نہ ہو تو یہ ہمارا ابھی مدنی مقالمہ کا حدف ہے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد قول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو عویس محمد شمون رضا تاریخ قادر پرام مدینہ ترولیہ ملتان حضور ارض یہ ہے نگران شرعہ سے ارض ہے سمیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا اپنے پروسیوں کے ساتھ سلوک ہے سراہ ہے اس سے کچھ مدنی پھول انہائیت فرما دیں تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جہے ارشاد فرمائیے پروسیوں کے تعلق سے اب میرا تو حسینہ کے برسوں سے آپ کو بتاہ میں حفاظتی امور کے تعلق سے لگا میں نے بندہ ہوں البتہ یہ کہ کبھی جیسے پروسیوں کے بچوں کو بلا گر پیار کر لیا کبھی جو قریب ترین پروسیوں ہیں ان کے گھر کچھ نے کچھ بجوا دیا یہ اکثر ہم کرتے رہتے ہیں بجوا تے رہتے ہیں مجھے وہ تختیہ داری ہے وہ جو وضوخ آنے میں بابا ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے کہ اسلامی بھائی عموماً جمعہ ہوتے تھے تو سبحان اللہ اور اس طرح کی جو صدایں لگتے تھیں تو آپ نے لکھے لگایا تھا کہ دیمی آواز سے اس طرح ذکر کریں تاکہ پروسیوں کو تکلیف نہ پہنچیں اس کا بھی کوئی ایسا پیچھے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جو آپ نے یہ تختی لگائی تھی یہ فریم لگائی تھی دکھا ہوا مجھے احساس کہ جب زور سے آواز رات کو سو دو سو پانچ سو جمعہ ہوں اور زور زور سے وہ سبحان اللہ کہیں یا صلو علیہ الحبیب پر دروشید کی آواز نکالیں ہو سکتا ہے کہ پروسیوں کو آواز پہنچیں رات کے سناٹے میں کیونکہ پہلے وہ چھت پر ترکی ہوتی تھی تو اس وقت تشویش ہوتی تھی کہ پروس یہ بالکل کھلے کھلے مطلب ہے نا مکانات دو آوازیں پہنچیں اپنے احساس کی وجہ سے مجھے کسی نے شکایت نہیں کی تھی کہ ہم کو تکلیف ہے بھئی احساس ہی کی بات ہے کہ احساس ہو جائے اب یہ مطلب جیسے کہ ایک پروسی ہے اس نے اپنے گھر میں کچھ نہیں کیا بچے کی شادی ہے یا کوئی اکی کا یا کوئی ایسا پرگرام اس نے گھر کے باہر کر دیا اب ایک تو حقوق کے عمہ تو طلف ہوئے ہوئے مگر وہ رات بھر جو اپنا جو پروگرام کر رہا ہے یا اپنے گھر کی چھت پر کر رہا ہے اس سے جو پروسیوں کو اور آسفاس والوں کو مہلے والوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کوئی ہے کوئی ایسا تجربہ باہر کیا کیا تو حقوق کے عمہ تلف ہوئے گیا آپ نے وضاعت نہیں کیا فنشن کر رہا ہے گانے بجا رہا ہے کوئی ایسا پروگرام کر رہا ہے باہر جو کام کیا اس نے وہ تو اگر راستہ رکا ہے لوگوں کا تو ایسی صورت میں مثلا حقوق کے عمہ تلف ہوں گے کہ ان کو تکلیف ہوئی متبادل راستہ نہیں ہے یہی سے گزرنا ہے جگہ گیر لی نگاڑی گزر سکتی ہے نہ ٹھیلہ گزر سکتا ہے تو یہ لوگوں کو تکلیف ہے ہوا یہ کہ فنشن تو یہ فنشن میں تو واقعی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی اپنے کو تجربہ ہے تکلیف ہوتی ہے مجھے خود تکلیف ہوتی ہے جب اچھا اب یہ حال ہی ہمارے محلے میں میرا خیال ہے یہ باروی شریف کے مہینے کی یہ بات ہے کوئی شادی تھی تو ساری رات ان لوگوں نے خود دودھم بازی اب وہ نظر نہیں آتا تھے کہاں ہے لیکن اتنا بائیک لگایا ہوا تھے انہوں نے کہ ہم کو مطلب انہیں کہ دروازے بند کرتے تھے تب بھی آوازیں آتی تھی تو اب جو بلکل قریب ترین جن کا گھر ہوگا ان کے تو سونے پر پابندی ہوگی نا صبح کامنا نہیں کرنا ہے رات سونا نہیں ہے مریضوں کو پر پابندی کہ مزید دیمار ہو جانا ہے ڈاکٹر کے کونٹیک میں رہنا ہے بچوں پر سونے پر پابندی کہ خوب چیخیں مار مار گئے آسمان سر پر اٹھانا سونا نہیں آج اب یہ بتائیے کہ اس طرح کی شادیاں خانہ آبادیاں کیسے ہوں گی اللہ اللہ کتنا دل جلتا ہے مطلب لوگوں کا جن کو تکلیف ہوتی ہے میرے ازا اس ساتھ آدمی آپ کو انداز ہے کہ گانے باجے سے کتنی چیڑے یہ ناجائز اس لئے چیڑے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ احساس کیسے پیدا ہوگا ان کو احساس نہیں ہوتا اللہ کرے احساس ہو جائے یعنی اس میں تو کئی جرم ہوئے نا گانے باجے اور موسیقی اور ڈانس یہ وہ ناچنا کودنا اس طرح کی اور کئی غیر اخلاقی اور غیر شاری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو تکلیفیں پہنچائی ہیں اتنے مسلمانوں کو اتنے لوگوں کو ان کے بھی تو ان کو جواب دیئی تو ہونا پڑے گا نا بابا حساب کتاب تو ہے نا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد ایسی طرح نات خوانیاں بھی ہاں جی پھر نات خوانی ہوئی تھی وہ بھی بھائی ربی الاول شریف میں ہوئی تھی اس میں بھی بس ایسی مریشان کیا تھا کہ پوچھو مت پھر نات خوانی ختم ہوئی پونے دو وجہ رات کو شکل تقریبا رات کو پونے دو وجہ ختم ہوئی وہ بھی فل ساؤنڈ کے ساتھ سونے پر پابندی مان لے والوں اور جہاں 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 غوض جائے پھر کوئی گھنٹے بھر تک تو وہ نکلتے رہے وہ سامیغین جو ہوتا ہے نات خوانی مجلس کے شور کا تو گائے گائے وہ شور مچاتے تھے نعرے لگاتے تھے پتہ انہیں قوم سوئے بھی ہے ساری طرف وہ سناٹے چاہے ہوئے گئے ٹولیاں نکل رہی تھی نعرے لگا رہی تھی اب یہ آشیکان الرسول کس طرح کی ہیں جو مطلب لوگوں کو اس طرح ستاتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں تو نات خوانی ہو یا وہ گانے ہو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مائک سے کہ گانا تو ہی حرام وہ تو تکلیف نہ ہو تب بھی حرام ہے لیکن نات شریف پڑھنا سننا تو جائز کام ہے بلکہ عبادت ہے لیکن اس میں بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تلاوت یہ عبادت ہے تلاوت کے ذریعے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی سویا ہوا اب زور زور سے تلاوت کیے جا رہے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی تو یہ نہ جائز ہے مریض پڑا ہوا ہے وہ قرارہ اب زور زور سے تلاوت کیے جا رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے تو نہ جائز ہے عبادت میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس سے لوگوں کو قصدا تکلیف پہنچائی جائے درست فرمائے اس میں منع ہے تکلیف پہنچانا مسلمانوں کو اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے اپنے گھروں پر آمین آمین گھروں کی چھتوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر آپ دعوتوں میں شادیوں میں ایسے فنشن کرتے ہیں ایسے ہو 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 کے چیخے ہوتی ہیں پڑوس میں رینے والوں کی نیندیں اڑیوی ہوتی ہیں چین اڑا ہوتا ہے خوشی آپ منا رہے ہیں آپ کی خوشی منانے کا انداز بھی اس سے دیکھا جائے تو غیر شرعی ہوتا ہے کئیوں کا اور ساتھ ساتھ پھر پڑوس نے کیا قصور کیا اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا انداز آپ نے اختیار کیا تو برائے کرم پڑوسیوں کی حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریئے پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریئے پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریئے بلکل ڈریئے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز ہماری گریفت ہو جائے پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے سعید مصیب کا قول پڑوسیوں کے حوالے سے امام فقی ابو سمرکندی رحمت اللہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل کیا اور بڑا جامعہ اور ڈرا دینے والا ہے اس کی اہمیت پڑا چلتی پڑوسی کی سعید مصیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پڑوسی کی عزت و حرمت ماں کی حرمت کی مانت ہے ماں کی حرمت کی مانت ہے فقی ابو سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل فرمایا تو اب اس کی عزت اس کی حرمت اس کے ساتھ سلوک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کی ساتھ کیا کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام سے صحابی نے ارسل اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اچھا کیا یا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے برا کیا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تُو نے اچھا کیا تو تُو نے اچھا کیا اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تُو نے برا کیا تو تُو نے برا کیا یعنی اچھائی اور برائے کا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ برے یعنی پڑوسی کے ذریعے دیا جا رہا ہے تو پڑوسی کی اہمیت تو ہماری شریعت نے بیان کی ہے پھر فطری طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو چیز بندہ اپنے لئے پسند نہیں کرتا تو وہ لازمی سے بات ہے دوسرے کے لئے بھی اچھا نہیں جانے گا تو میں جب تکلیف کو نہیں پسند کرتا تو دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے میں جب عذیت کو پسند نہیں کرتا گندگی کو پسند نہیں کرتا شو شرابے کو پسند نہیں کرتا رات کو جیسے فرمایا کہ ہارن بجانا اب وہ بار گلی میں بسا کو دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا ہے تو وہ چلاتے ہیں نام لے کہ اب امیر بھائی ابو جان گیٹ کھل دو اور زور سے چلا رہے ہیں وہ دس بارہ پدرہ گھروں تک آبادے جا رہی ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا پریشان کرنے کا اللہ کرے مزاج ہمارا ختم ہو جاتا سیوار بھی انچا کر کے اس کی ہوا کے حوالے سے شریعت ہماری تربیت کر رہی اور یہاں پر بعض اوقات کسی کی بیلڈنگ اوچی ہو جاتی ہے کسی کا گھر انچا ہوتا ہے تو جو ہمسائے ہوتے ہیں جن کے گھر چھوٹے ہیں یا نیچے ہیں تو خواہی نہ خواہی چھت پہ جانا اور گھر میں کسی کے سہن میں نظر جا رہی ہوتی ہے ان کے ہاں بیچاروں کے ہاں اتنی آزمائش ہوتی ہے کئیوں کو بے پردگی کی وجہ سے اتنی تکلیف میں کئی لوگ آتے ہیں اپنی کھڑکی اس طرف رکھ لینا خواہی نہ خواہی اس کو کھولنا چھت پہ خواہی نہ خواہی لڑکوں کو دوستوں کو لے کے بیٹھنا یا جانا یا ادھر نظر کرنا جسے قریب کے ہمسائیوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور آزمائش میں آتے رہتے ہیں اس کے لئے باہر شریعت حصہ سولہ مختوت المدینہ کی پرنٹڈ کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر ہے چھت پر چڑنے میں دوسروں کے گھروں میں نگاہ پہنچتی ہے تو وہ لوگ چھت پر چڑنے سے منع کر سکتے ہیں جب تک پردے کی دیوار نہ بنوالے یا کوئی ایسی چیز نہ لگا لے جسے بے پردگی نہ ہو اور اگر دوسرے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں پڑتی مگر وہ لوگ جب چھت پر چڑتے ہیں تو سامنا ہوتا ہے تو اس کو چڑنے سے منع نہیں کر سکتے بلکہ ان کی عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ خود چھتوں پر نہ چڑھیں تاکہ بے پردگی نہ ہو اب یہ میں ایک ایسے وقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں یہ بدکسمتی کے ساتھ بسند کے نام پر لڑکے لڑکیاں چھتوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور مطلب کہ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک باغ غیرت آدمی تو شاید اس کو گوارہ نہ کر سکے نہ دیکھ سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے ایک کول چلا دیں سوال یہ ہے کہ اگر انسا اپنا پڑوسی سخت مجاد ہو اس کے ساتھ کیا سنو کرنا جائیے ایک اور کول سن آئیے میں انتیاز اتاری ہند کے بالا سنور شاہر سے عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے اور اگر پڑوسی ہمیں پریشان کرتے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً دونوں سیم سوالات ہیں کیسا ہونا چاہیے کیا اضافہ ہے لیکن سیم ہے کہ اگر پڑوسی ہی عزا دیتا ہو سخت تو ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم آپ کو عرض کرتے ہیں آئیے پہلے جلو سے غوثیہ کے مناظر دیکھتے ہیں شہر شاہ بغداد رہے مجھ پہ میتھی نظر مرشیدی گر رہے مجھ پہ میتھی نظر مرشیدی گر پڑے کچھ نہ اکتا دیاغ سے آزم پڑے کچھ نہ افتاد یاغ سے آزم شہن چاہے بغداد یاغ سے آزم شہن چاہے بغداد یاغ سے آزم تیرے در کے منگتے سب اغواس و اکتاب تیرے در کے منگتے سب اغواس و اکتاب اور اگر دالو اوطاد یاغ سے آزم اور اگر دالو اوطاد یاغ سے آزم شہن شاہے بغداد یاغ سے آزم رہے شادو آباد سب اغواس و اگر دالو اوطاد سب اغواس و اگر دالو اوطاد یاغ سے آزم سب اغواس و اگر دالو اوطاد سب اغواس و اگر دالو اوطاد اللہ کی رحمت دریائے کرامت فرماؤ ہمائت کہیں شاہے بغداد یاغ سے آزم شاہے بغداد شہن شاہ بغداد سنو میری فریاد سنو میری فریاد یا غف عظام سنو میری فریاد شہن شاہ بغداد یا غف عظام سنو میری فریاد یا غف عظام اگر پروسی زدی ہو یا پروسی ہی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اگر وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم بدلے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں نہ کریں گے ہم درگزر سے کام لیں نیکی کی دعوت سے کام لیں سبر سے کام لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی حسن اخلاق آپ کے اچھے کردار سے اس کو احساس ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے ابتدان عرص کی کہ انہیں نماز کی دعوت دیں انہیں اپنے ساتھ کیونکہ ڈائریکلی بعض اوقات نہیں بنتا وہ ذہن تو نماز کی جب جا رہے ہیں تو نماز کے لئے اس کو دعوت دیں آپ کبھی مدنی کافلے میں سفر کر رہے ہیں تو اسے مدنی کافلے کی دعوت دیں اس کے گھر میں مدنی عنامات کا رسالہ بجوا دیں اس کے گھر میں مقتوط المدینہ کے کچھ رسائل بجوا ہیں اس کے گھر میں مدنی چینل شروع کر رہا ہے ابھی اگر ایسا کوئی پروسی آپ کا دیکھ رہا ہو جس سے آپ کو تکلیف ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام حملو کر رہے ہوں گے یہ لگتا ہے میرے کو سنا ہے میرے کو بولنے ہیں ان کی ترجمان نہیں کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلے اور باہر نکل کر آپ کے گھر کی گھنٹی بجنے والی ہو اور وہ کہے دے گا میری بھئی صاحب کو جو تکلیف ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں کیا پتا کوئی بھی ایسی صورت بن جائے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے تو نیکی کی دعوت آپ دیں اس نے اخلاق کا مظہرہ کریں صبر کریں اور ادفع بلتی ہی احسن برائے کو بھلائی سے ٹالنے والے جو ہمیں حکم قرآنی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ادفع بلتی یا احسن کہ سننے والے برائے کو بھلائی سے ٹال اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ 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 ہوتا جلا جائے گا انشاءاللہ سنت کا وہ رسالہ احترام مسلم احترام مسلم ماشاءاللہ جو ملے سنت کا رسالہ ہے یہ بھی آپ آپس میں پرپڑھنے کا سسلہ رکھیں گے تو امید ہے کہ فوائد حاصل ہوں گے بس آپ صبر سے کام لیں نکی کی دعوت سے کام لیں حسن اخلاقہ مزارہ کریں انشاءاللہ عز وجل آپ کو اچھے دن دیکھنے ملیں گے انشاءاللہ سلواللہ حبیب سلواللہ تعالیٰ مزید کول چلائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاں نبی مستاری بہتر مدینہ کراچی مدید کالنی میں اس پر نکی شرح سے یہ ہے کہ جو پڑھوسی جو مرجع پاتے ہیں یا ان کے پاس جانور ہوتے ہیں باہر بانتے ہیں بکری وغیرہ وہ دوسرے پڑھوسیوں کے بروازوں سے جا کر یعنی وہ بیٹ کرنا مرجعوں کا پر جا کے بکریوں کے جو مہمینیہ ہوتی ہیں پشاو وغیرہ بگو ہوتے ہوتے ہیں نکی شرح سے سوال ہے میرا کہ اس طرح کس طرح اس طرح مرک کیا جائے کہ مرجع پاتے ہیں اور یہ جانوروں کے حوالے سے نورمل شہر میں مہن مہن نہیں ہوتا لیکن دورہ انٹیڈر کی طرف یہ ممکن ہے کہ جانور پالنے کا ایک سسلہ ہوتا ہوگا شہروں میں بھی ہے جانوروں کو برکت کیلئے پالتے ہیں اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں اور باہر بھی بانتے ہیں تو وہ اس سے دو چار گھروں والوں کو بدبو کی تکلیف ہوتی ہوتی یہ تو مرکیاں بکری ہی بات کر رہے ہمارے پنجاب کے کئی شہروں میں چھوٹے علاقوں میں بھینسیں باندھی جاتی ہیں اور جو بھینس بیٹھنے کے بعد وہ جو پیشاب وغیرہ میں اس کی دم گیلی ہوئی ہوتی ہے جو گھوماتی ہے نا جب وہ جو ہمسائے نکلنے والے ان کو جو آزمائش ہوتی ہے میرے باپا چا کرے دم گھوماتی ہے نا موشی وہیں پالے جائیں گے جہاں موشی پالنے کی جگہ ہوں یا زیادہ زیادہ یہ کہ اپنے گھر کے اندر اپنی پرسنل جگہ میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھیسے پالتے نبال تو گلی بلکل گریوی ہوتی ہے دادا گیر قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے کہ کوئی ان کو بول نہیں سکتا پولیس بھی سلوٹ مارتے ہوں گے تو یہ گلی پوری گھر لیتے ہیں کوئی گزر نہیں سکتا اس میں سے تو کپڑے تو گھومانے سے وہ پوچھ کے اس وقت متاثر ہوں گے نا جبکہ کوئی گزرے گا وہاں پوری گلی گھر لیتے ہیں جب دیکھا ایک جگہ میں نے پوری گلی گریوی تھی باپ نہیں گزرے بھی نہیں گن کھائے وہاں ہر طرف گوبر گوبر پھیلا ہو پشاب تو یہ ظاہر ہے کہ ایک نہیں کئی حقوق اس میں برباد ہو رہے ہیں کیا پڑوسی کیا را چلنے والا ایسو کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اگر جانور پال سکتا ہے اور اس کو اجازت ہے تو پھر ایسا کرے باہر تو میرا خیال ہے جانور پالنا بکرائید میں بھی اگر آپ جانور اپنے لیتے ہیں تو اس کو بھی پڑوسی کے دیوار سے لگا کر رکھنا اور گندگی اور چارہ وغیرہ سب پڑوسی کے گھر اور دیوار کی طرف ڈالنا یہ ہرگیس اس کو مطلب کہ نہ رکھیں اپنے گھر کے اندر رکھیں گھر کی چار دیواری کے اندر رکھیں گھر میں بھی اسی صورت میں اجازت ملے گی جبکہ پڑوسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو ذرہ پڑوسی ہوگا اگر اس کی بدبو سے تکلیف ہے یا وہ نعرے لگا لگا کر سونے نہیں دیتے ہیں اب بھینس بھی نعرہ تو لگاتی ہے اب مرگا بھی نہیں چھوڑتا مرگیاں بھی اکھر مرگے مرگیوں کے آوازیں اتنی ہی ہوتی لیکن بعض اوقات مرگے بھی جوش میں آ جاتے ہیں ہاں وہ راڑ راڑ کر دیتے ہیں ہاں فوم میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے اب بات وہی ہے جو ایک جملہ ہوا نہ کہ وہ احساس کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ جانور کے ذریعے ہو رہی ہے یا آپ کے ذریعے ہو رہی ہے آپ کے بچوں کے ذریعے ہو رہی ہے اپنے بچوں کی بھی آج ہی سے تربیت شروع کریں کہ ہم اپنے پروسیوں کو ہمیں تکلیف نہیں دینا ایک اور کول سے دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عثمان اتاری عدد کر رہا ہوں گجرات انجاب پاکستان سے سوال ہے کہ یہ جو پروسی دروں میں صفائی کرتے ہیں اور ایک دروازے کی صفائی جو گندگی ہوتا ہے گندگی وہ دوسرے دروازے کی طرف ٹھینک دیتے ہیں اور کچھ دوسروں کے دروازے کے آگے چلی جاتی ہے اور کچھ جو ہوتی ہے وہ نالیوں میں چلی جاتی ہے اور اس طرح وہ نالی کا جو پانی اور تینکاسی کا وہ بھی رک جاتا ہے اس کے بارے میں وہ کیا اچھا اتناماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فائل کرتے ہیں نہیں وہ صفائی کرتے ہیں صفائی اچھا چھا ایک دروازے کی صفائی کر کے وہاں سے کچھنا نکال کے دوسرے دروازے کے سامنے جیسے ہمارے دیگر شروعوں میں نالیاں ہیں نکال کی پانی کے لئے تو اس میں کچھنا جڑا جاتا تو پانی پھر باہر آتا ہے ایسے لوگوں کو کس طرح آپ سمجھائیں گے کس طرح سمجھائیں گے احساس آپ نے جو فرمایا کہ جب تکلیف ہو رہے ہیں آپ بیان کر رہے ہیں تو سامنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کی اس حرکست سے تو اب خاصلہ جو نالیوں والے نظام میں اس میں تو شاید بہت زیادہ ہی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب نالی بند ہو جائے گی تو وہ گھٹر کا پانی باہر آئے گا تو نمازی بیچارہ شاید وہ اپنے کپڑے پاک لے کر نہیں جا سکتا ہوگا تو وہاں یہ حدیث پاک ہمیں رہن نشین رکھنی چاہیے کہ مسلم شریف کی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پروسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو محفوظ نہ رہے اس کی آفتوں سے اس کی تکلیفوں سے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا یعنی ابتدان اگر وہ مومن ہے ایمان پر خاتمہ ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب تک جائے گا اسے عذاب دے گا تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم جو تکلیف دے رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے اب کچھرا اگر ہے جیسے میں نے شروع میں عرص کیا تھا تو وہ کبار گھر کا نکالتے ہیں باہر رکھ دیتے ہیں جیسے پلنگ خراب ہو گیا ہے وہ صوفہ سیٹ خراب ہو گیا اب اس پر دیمک لگی وہ باہر پڑا ہوا ہے اس پر کتے بلی سب بیٹھ رہے ہیں تو اس کو جو اس کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچا دے یا جیسے فروغ کرنا فروغ کر دے کچھرا ہے تو کچھریا کچھرا والے تک پہنچا دے یا کچھرا کھنڈی تک پہنچا دے ایک کام اندر سے لانے کی زہمت آپ نے کر لی تو وہاں سے اٹھا کر اور دوسروں کو زہمت کیوں دے رہے ہیں اور یہ جو صفائی کر رہے ہیں دروازے بغیرہ کے تو اپنے پاسا تھیلہ بغیرہ رکھ لے جو اس کی گندگی نکلے وہ تھیلے میں ڈالیں وہ تھیلے میں ڈال کر جہاں گندگی پھینکنے کی جگہ ہے سارک بغیرہ کے وہ پھینکنے کے بجائے تو کچھرا کنڈی اور اس طرح کے جو ڈسٹ پین بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے ڈال دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فرق پڑے گا مدنی مذاکریں دیکھتے رہیں گے مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے مدنی محفل سے بابستہ رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن مدنی سوچ نصیب ہوگی اور اچھی عادتیں اپنانے کا جذبہ ملے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی